امریکہ میں جتنے انجنئرنگ کالج ہیں اس کا قریب تین سے چار گناہ زیادہ انجنئرنگ کالج میرے دیش میں امریکہ میں جتنے ہائی ٹیک کے ریسرچ انسٹیوٹ ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ میرے دیش میں امریکہ میں جتنے میڈیکل کالجز ہیں اس سے زیادہ ہمارے دیش میں اور یورپ کو پورا ملا دیجئے پورے بارے کے بارے یورپین دیشوں کو آپ ایک ساتھ ملا دیجئے ان سب دیشوں میں جتنے انجنئرنگ کالج ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس ہے اور اسٹوڈنٹس کے لیول پہ جب بھی میں کم تریزن کرتا ہوں تو جتنے اسٹوڈنٹس امریکہ میں ہیں یورپ میں ہیں ٹیکنیکل فیلڈ میں اس سے شاید ٹین ٹائمز نہیں ففتین ٹوانٹی ٹائمز زیادہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہیں تو ہمارے پاس انجنئرنگ کالجز کی سنکھیا بہت ہے میڈیکل کالجز کی سنکھیا بہت ہے ہمارے پالی ٹیکنکز کی سنکھیا بہت ہے آئی ٹائیز کی سنکھیا بہت ہے ہمارے یہاں اور دوسرے چھوٹے موٹے سبسی ڈیاری ریسرچ انسٹیوٹ سب ملاد ہیں نیشنل لیبریٹریز اس دیش میں چوالیس سے زیادہ ہیں جو سی اے فار کے کنٹرول میں ہیں اتنا سب ہونے کے باوزود جو سب سے بڑی تکلیف ہے مجھ کو وہ یہ کہ میرے دیش میں نوبل لاریٹ نہیں ہے ایک بھی نوبل لاریٹ نہیں ہے اور ایک دن میں نے یہ میرے من کا درد یشپال جی سے کہا تھا میں کئی بار ان سے ملتا رہتا ہوں تو باتیں کرتا ہوں میں نے کہا مجھ کو ہمیشہ یہی تکلیف ہے کہ اتنا سب ہونے کے باوزود میرے دیش میں نوبل لاریٹ نہیں ہے تو یشپال جی نے مجھے جواب دیا وہ سمجھنے والا ہے انہوں نے کہا راجیو نوبل لاریٹ ہوتا کون ہے پہلے یہ سمجھو کون ویکتی ہے جو نوبل لاریٹ ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کسی بھی ویکتی کے نوبل لاریٹ ہونے کی کہ وہ کوئی ایسی نئی چیز دے جو دنیا میں پہلے کبھی سوچی نہیں گئی یا تو وہ ویکتی نوبل لاریٹ ہو سکتا یا وہ ویکتی نوبل لاریٹ ہو سکتا ہے جو کسی استحافت چیز کو جو اب تک چلی آئی ہے بری طرح سے کھنڈک کر دے دسپروف کر دے اور یشپال جی کا یہ کہنا ہے کہ کسی تھیورم کو پروف کرنے سے زیادہ مہت پور ہوتا اس کو ڈسپروف کرنا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس دیش میں کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو جو ایگزیسٹنگ استرکچر کو یا ایگزیسٹنگ تھیورمز کو یا تھیوریز کو ڈسپروف کرے یا پھر وہ کوئی ایسی نئی چیز دے جس کے بارے میں دنیا سوچ نہیں سکتی اور یہ دونوں ہی باتیں تب ہوتی ہیں جب کسی دیش میں ایسا استرکچر ہو جہاں مولک چنتن ہو سکے تو چونکہ یہاں مولک چنتن ہوتا نہیں ہے اور مولک چنتن ہوتا نہیں ہے تو آپ کلپنا مت کریے کہ آپ نوبل لاریٹ بنیں گے اور دوسری بات وہ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں اور مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نوبل لاریٹ ہونا ڈگری سے نہیں جڑا ہوا ہے کبھی ڈگری سے کوئی سائنٹس کا کام تیہ کرنے کی کوشش مت کرنا دھوکہ ہو جائے گا اس میں تم جو ہے اپنے پورے انٹلیکٹ کو ڈگری سے ناپتے ہو اور جو نوبل لاریٹ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹلیکٹ کو ڈگریوں سے نہیں ناپا کرتے تو تم نے پورے کے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو ڈگری میں پھفا دیا ہے اور جہاں نوبل لاریٹ پیدا ہو رہے ہیں وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم ڈگری سے باہر ہے تو چونکہ وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم پوری طرح ڈگری سے باہر ہے اور تمہارے دیشتہ پورا کا پورا ایڈوکیشن سسٹم دگری کے ساتھ جڑا ہوا ہے تمہارے پاس دگری ہے تو تمہارے انٹلیکٹ کی بات کوئی سوچے گا اگر دگری نہیں ہے تم چاہے جتنا بیسک ریسرچ کرو کوئی تم کو ریکنیشن نہیں دینے والا یہ تمہاری سب سے بڑی پرابلم ہے تو میں نے کہا یسپال صاحب یہ پرابلم کب سے ہے اس دیش میں تو انہوں نے کہا یہ پرابلم انگریجوں کے جمانے سے اور میں نے کہا انگریجوں کے جمانے سے یہ کیسے آئی انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا اور ان کے اس قصے پر میں نے کافی شود کا کام بھی کیا انہوں نے کہا تم کو معلوم نہیں ہے اس دیش میں انگریجوں نے جب ایڈوکیشن سسٹم شروع کیا تھا تو یہ انگریج تھے جنہوں نے ڈگری کے ساتھ انٹلیکٹ کو جوڑنا شروع کیا تھا اور انگریجوں کے زمانے کا یہ نیم تھا کہ اگر آپ انگریجوں کے انسٹیوٹ سے پڑھ کر اور ڈگری لے کر نہیں نکلے ہیں تو آپ کا ریکنیشن نہیں ہوگا اور چونکہ ان کے سکول سے ان کے انسٹیوٹ سے ڈگری لے کر کوئی نکلتا نہیں تھا تو اس لیے اس کا کوئی ریکنیشن نہیں ہوتا تھا تو ہر ایک آدمی کو ان کے انسٹیوٹ میں جانا ہی پڑھتا تھا ڈگری لینے کے لیے اور دوسری بات کیا تھی دوسری بات یہ تھی کہ انگریجوں کے انسٹیوٹ میں کوئی پڑھنے کو چلا جائے ڈگری لینے کے لیے تو پڑھائی ایسی ہوتی تھی کہ آپ بیسک ریسرچ نہیں کر سکتے اور مولک چنتن نہیں کر سکتے آپ اس انسٹیوٹ کے باہر رہ کے مولک چنتن کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ کا ریکنیشن نہیں ہے اور آپ اگر بیسک چنتن کرنا چاہتے ہیں مولک چنتن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگریجوں کے زمانے میں ڈگری کی ضرورت ہے اور اگر آپ باہر رہ کے کرتے ہیں تو آپ کا ریکنیشن نہیں ہے اور اسی چکر میں انگریجوں نے پورے دیش کے تیکنالوجیکل انفرائی سٹرکچر کو برباد کر دیا یہ ایک دن یشپال جی نے مجھ کو کہا تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں بہت سیریز کہہ رہا ہوں کہ میرے دیش کا ٹیکنالوجی کا جتنا انفرائی سٹرکچر تھا وہ انگریجوں نے برباد کر دیا تو میں نے کہا اس کا معنی اس دیش میں ٹیکنالوجی کا انفرائی سٹرکچر رہا تھا کہ ہاں بالکل رہا تھا تو میں نے کہا اس پر کچھ ریفرچ ہوئی ہے انہوں نے کہا نہیں ہوئی ہے کرنے کی ضرورت ہے تو میرے جیون میں پہلی بار مجھ کو آشر جنہ کے ایک سچائی پتا چلی کہ کبھی میرے دیش میں ٹیکنالوجی کا انفرائی سٹرکچر بھی رہا تھا تو وہ کیا تھا اس کو سمجھنا چاہیے تو انہوں نے کہا اس کو اگر سمجھنا ہو تو تم کو ہسٹری پڑھنی پڑھیں میں نے کہا میں تو ٹیکنالوجی پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ٹیکنالوجی پڑھو جرور لیکن ہسٹری کے ساتھ تو سمجھ میں آئے گا اور اس دن سے مجھے لگا کہ اس دشاہ میں کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے سمجھیں تو صحیح کہ بھارت کا ٹیکنالوجی کا انفرائی سٹرکچر کیا تھا کیونکہ میرے من میں اکثر یہ آتا تھا بچپن سے میں نے کچھ قصے کہانیاں سنے آپ نے بھی قصے کہانیاں سنے کہ میرولی میں ایک کھمبہ لگا ہوا ہے وہ کبھی جنگ نہیں کھاتا اور آج دنیا میں کوئی بھی کمپنی ایسا اسٹیل بنا کر نہیں دے سکتی جس پر جنگ نہ لگے تو من میں آتا تو تھا کہ ایسا کچھ رہا تو ہوگا نہیں تو یہ ایسا کھمبہ کیسے بن سکتا جو ہزاروں سال سے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا بیس کیا تھا کیسا ہوتا تھا کیسے چلتا تھا یہ پتا کیسے چلے اور اس دن سے کچھ اس دشاہ میں سمجھنے کی کوشش کی تو انڈین سائنس اور انڈین ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی دشاہ میں کچھ ریسرچ کا کام شروع کیا اور اس ریسرچ کے کام کو شروع کرنے کے لیے دربھاگی میرا یہ کہ سارے کے سارے ریسرچ پیپر لندن میں پڑے ہوئے میرے دش میں میں چاہتا ہوں کہ میرے دش کی ٹیکنالوجی کیا تھی سائنس کیا تھی اس کو سمجھنا ہے تو جانا پڑے گا لندن تو ایسے ایک بہت بڑے ہسٹورین ہے اس دش میں جن کا نام ہے پروفیسر دھرمپال ان کے ساتھ لگ کر وہاں سے کچھ ریسرچ پیپر لے کے آیا اور وہاں سے جو ریسرچ پیپر لے کے آیا ان ریسرچ پیپر کو دیکھنا شروع کیا تو جو عدود جانکاریاں مل رہی ہیں میں تو آشر سے پریشان ہوں کہ ایسا بھی کبھی ہوتا تھا جیسے ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اٹھارے سو بیس کا ایک پیپر ہے میرے پاس برٹش پارلیمنٹ کا وہ پیپر کیا ہے ہمارے دش میں ایک ویلیم ایڈم نام کا ایک انگریج آفیسر ہے اور وہ ویلیم ایڈم نام کا انگریج آفیسر ہے جس کو انگریجوں نے بھیجا ہے بھارت کا سروے کرنے کے لیے تو وہ بھارت کا سروے کرنے آیا ہے اور بھارت کا سروے انگریج کرا رہے ہیں تاکہ یہاں کے دیش کی ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس دیش کا ٹیکنیکل مین پاور کتنا ہے ان کا کیسے ہم اپیوک کر سکتے ہیں یورپ کے لیے اس کا اندازہ ان کو کرنا تو ویلیم ایڈم آیا اور اٹھارے سو بیس سے اس نے یہاں سروے کرنا شروع کیا